اسلام علیکم ناظرین ویلکم ایک ٹو مائی چینل اگر میں آپ کے لیے بہت ہی مزد کی ایک رسپی لے کر رہی ہوں تو چلی آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پین میں میں نے 2 ٹیول سپون آئل لیا ہے اس میں میں سبزیوں کو فرائی کروں گی سبزیوں میں میں نے بان کو بھی شملہ میچ اور گاجرہ لیا ہے سبزیوں کو آپ نے بلکل ہلکا ہلکا فرائی کرنا ہے زیادہ فرائی نہیں کرنا سبزیوں میں فرائی ہو چکی ہیں ہم اس پین میں آپ کو پھلے ایک پینت میں نے پھلے اس پن میں چار کھرتک کو فرائی کر لیا ہے اور چخت کی مدد سے چھٹو چھٹا کر لیا ہے اب پین میں نے خوابی لیا ہے 2 ٹیبل سپون اور اس میں میں نے لیسن ڈالا ہے جب ہم سے Effective فرائی کرنگی لیسن میں میں نے متضید فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس کے اچسام اس میں چکن ڈالے گے چکن میں نے بن لے اس ہیں چکن کو بھی میں پھرائی کر لیتیم چکن کو آپ اتنا پھرائی کرنا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اب میں اس میں ٹو ٹیبل سپون سالٹ شامل کروں گی آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے اب میں اس میں اپنی فرائی کی ہوئی سبزیاں شامل کر دوں گی سبزیاں پہلے سے ہی فرائی ہیں اس لئے ہم نے اس کو زیادہ فرائی نہیں کرنا اب میں نے چاولوں کو پہلے سے بوائل کر دیا تھا وہ اس میں شامل کروں گی اور چاولوں کو سبزی کے ساتھ مکس کروں گی آپ نے چاولوں کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ ساری چاولوں کے ساتھ مکس ہو جائے مکس کریں مکس کریں مکس کریں میں نے اس میں ٹیبل سپون بلاک پیپر شامل کروں گی ٹیبل سپون سویا ساس ٹیبل سپون چیلی ساس اور ٹیبل سپون سویا سٹاکہ داگا جب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کریں سب چیزیں مکس ہو چکی ہیں اب میں اس میں 15 سے 20 مینٹ کے لئے تن پے رکھ دوں گی جب اس کو دم آجائے گا پھر ہم اس میں جو ہم نے یہاں فرائی کے تھے وہاں ڈالوں گی آپ کو دم آ چکا ہے آپ میں اس میں فرائی کی ہوئے اور اندے شامل کریں انڈوں کو بھی میں چاہلے میں مکس کروں گے ہمارے مزدار سے فرائی ڈرائز تھیار ہیں تو کیسے لگی آج کی میری آپ کو یہ ریسپی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پرس کیجئے گا تاکہ میرے ہر آنیم والی نئے ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے اور اپنا حیاء رکھئے اور دعاوں میں یاد رکھئے